بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حاتم النبیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر میں ہوں اسنس حسن یوٹیوب چینل سے اور جناب آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں فاجیتہ پیزا اور اس کے لئے مجھے چین چیزوں کی ضرورت ہے یہ میرے پاس پانچ کف میدہ ہے اور یہ ایک انڈہ ہے اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس آئیل ہے اور یہ تقریبا ٹری ٹیبل سپون شگر اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس پھوشک میلک ہے ڈرائی میلک ہے یہ میرے پاس ڈیٹ ٹی سپون جو نمک ہے سالٹ ہے اور میرے پاس یہ پانی ہے یا کوئی طرح ہے آپ کو نہیں بتاؤں گی ihreneren اس میں نمک ابھی میں نمک اور آئل اگل میں آئل اور کہ اپنے کھونے بزہلا سالٹ ہی لison اب آپ دیکھئے گا یہ کوئی آئل کھونے ہیں یہ تمام چیزیں کے ایلز کامل اس کے میں مدیمہ پاستہ اور ساتھ ہی انسٹانٹ ایسٹ اس کے ایلز کھونے surpass میں آئید کھونگی وا galaxies یہ oni میں کھونے میرے ایک ساشا یہا ہے پیز کا ایک ساشا ہومنے ایڈ کر دیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے مین چیز کی جو ہوتی ہے اس میں اس کی ڈو ہے جتنی اچھی ڈو گوندی جائے کی مکس اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا پیزا اچھا بنے گا تھوڑا تھوڑا پانی ہم گرم کر کے ہمیں نے یہ نیم گرم پانی ہے جو اس کے اندر ایڈ کر رہی ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم اس طرح اپنے ڈو کو گوندیں گے جی اب ہمیں ہاتھ سے گوندنا پڑے گا ہمیں اسے بال سے مکار رہی ہوں اور اس کو گونتے ہیں جی اب ہم نے پیزے کی ڈو کو بہت اچھی طرح سے گوندنا ہے جتنی زیادہ اس تائم ہم اس پر میند کریں گے اتنا ہی ہمارے پیزے کی ڈو سموت بینے گی پیزے کی ڈو نہ بہت زیادہ سخت ہو اور ناز بہت زیادہ نرم اور چپ چپی بھی نہ ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسے کس طرح گوند رہی ہوں اس طرح پکڑ کے ہم نے بہت محنت کرنی ہے یہاں پہ ہم نے جس طرح آٹے کو گوندتے ہیں اچھے طریقے سے اس طرح اس کو ہم نے گوننا ہے جس طرح بابلز بنتی ہیں نا سیم اسی طرح ہم نے اس کو اس طرح ہماری محنہ جو ہے نا یہ دیکھیں مجھے میں سلسل پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں جو میں اس کو گوند رہی ہوں اور اس کو اس طرح ہاپنے کرنے کتنی اچھی ہماری ڈو ہوگی اتنا اچھا ہمارا حضہ ہوگا ابھی میں نے اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر نہ نمک ایڈ کیا ہے ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح ڈکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا رائس ہو جائے اور یہ دیکھیں جی جناب دس منٹ کے لیے میں اس کو ایسے رکھوں گی اس کے بعد میں یہ ابھی میں آتی ہے یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ میرے گزرے ہیں اور اب ہم نے میری یہ ڈو دیکھیں اس کو میں اس طرح کروں گی اور اس کے اندر اب میں تھوڑا تھوڑا آئل ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی یہ میں نمک ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو اس طرح ہم بھوننا شروع کریں گے جی اب مجھے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں بلکل اس کو اس طرح گھونتے ہوئے زور لگا کے یہاں بھیک سکتے ہیں جی یہ دیکھیں اب بلکل ہماری ڈوڑ ڈان ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک بال میں رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے ڈام کے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہ ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد سیکنڈ سٹپ ہمارا یہ ہے کہ اس ایک پہن لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ ڈو ٹیبل سپون میں آئی لائٹ کروں گی اور چکن کے دو میں نے بیٹ پیس لیا تھے یہ میرے پاس چکن ہے اس طرح ہی اس کے پیسیز کیے ہوئے ہیں اور اس کو میں نے لیا تھا دو بریس پیس تھے اور اب ان کو کیا کیا میں نے ان کو سرکے میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کو میں نے بھگو دیا اور پھر میں نے پندرہ منٹ کے بعد اس کو سٹین کر کے اس طرح اب ہم ان کو پکائیں ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اور چکن کو میں ایڈ کریں اور چکن کو میں ایڈ کریں خلیم ہم نارمہ رکھیں گے اب اس ٹائم پہ میں جب چکن ایڈ کیا جب اس کا کلر چینج ہوگا تو میں اس کے اندر سپائسیز آئیڈ کریں گے اب جو سپائسیز اس کے اندر جائیں گے یہ میرے پاس 1.5 تی سپون میں نے دھڑا میری چلی ہے 1.5 تی سپون 1.5 تی سپون لسن کا پیسٹ 1.5 تی سپون 1.5 تی سپون گھرم سالا اور سوکھی میتی ہے یہ سب سپائسیز ہم اس وقت اس کے اندر ہمارا چکن ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس ٹائم پہ ہم تھوڑی سی اگر آپ کے پاس اورگانو پیسٹ ہے تو وہ ایڈ کر دیجئے ادروائز آپ اس کے اندر پوڑر بھی یہ میں ڈا رہی ہوں مسترد پیسٹ اوری کنگو جو ہے وہ یہ ہمارے پاس اوری گینو ہے تھوڑا سائس کے اندر وہ بھی آئٹ کریں گے اور وہ میں نے مسترد پیسٹ آئٹ کیا اگر آپ کے پاس پوڑر ہے تو پوڑر آئٹ کر دیں اور اگر آپ کے پاس ایڈ کریں اب یہ دیکھیں ہمارا چکن اس کا مسالہ بلکل خوشک ہو گیا اور ہمارا چکن رہی ہے دلن ہے ثرد سٹیپ ہمارا یہ ہے میں نے چار چھلکا سٹیپ میں نے چھلکا سٹیپ پیوری کو گرینڈ کر لیا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سار ماما میرچ اور اوریگانو ڈال دیا اور اس کا یہ پھر گرینڈر کر کے گرینڈ کیا اور یہ ہماری پیزا پیوری ریڈی ہے آپ ہی اس طرح پیزا پیوری ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیزا پیوری نہیں تو آپ کیچپ یوز کر سکتے ہیں جی آپ یہ دیکھیں آفٹر ٹو آر ہماری ڈو بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے جی اس طرح ہم اپنی ڈو کو ریڈی کریں گے اور اس طرح رکھ کے ہم نے تھوڑا میتا ادھر پھینکا سپرینکل کریں گے اور اب جناب اس کو میں اس طرح کٹ کر لوں گی جی اس کے میں 3 پیزے 3 پیزے بناوں گی جو بڑا لارج پیزہ فیملی پیزہ جو ہوتا ہے یہ تقریبا 580 کے قریب راؤنڈ آباوت یہ ہوتا ہے 50 گرام اور یہ ہے 370 یا 380 کے راؤنڈ آباوت چھوٹے پیزے جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوں گے اور یہ میں ہمارا لارج پیزہ رہ دیوں گا اس طرح ہم اپنے پیزے پیڑے جیسے ہم اپنا پیڑے بناتے ہیں ہاتھوں کی مدل سے ہم اس طرح کریں گے بلکل ہر جگہ سے دبا پھر ہم بیلنٹی مدل سے سارے پارٹ اس کے ایک جیسا راؤنڈ ہو یہ نہ ہو کہ کہ ہمارا پیزہ موٹا اور کہیں سے پیزہ اس طرح ہم نے روٹی کی طرح اس کو ایک ایک بیلنہ جیسے دیکھیں ہمارا پیزہ بہت اچھی طرح رول ہو چکا اس طرح آپ کے پاس پیزہ پلیٹ ہے تو آپ لے لیں میری کہیں گئی ہوئی ہے تو آج میں اس میں اپنی بنا رہی ہوں پہلے ہم اس کے اندر آئل کو اچھی طرح پلائے کر لیں گے اور پھر ہم اپنا پیزہ اس میں لگائیں گے اب ہم نے اپنے 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 شیئر بنائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری یہاں سے شیئر دیکھیں اس طرح گماتے اب ہم ایک فوق لیں گے اور اس کی مدد سے اس طرح پیزہ کریں گے کیونکہ جو ایر ہوتی ہے ہماری ڈو کے اندر نکل جائے دیکھیں میں پانچ سے سات منٹ کے لیے اس ڈو کو فریج میں رکھیں اب اس ٹائم تک میں اپنا دوسرا بھی پلیٹر آئل لگا لیا اب ہم فریج سے نکال لیا ہے فریج میں رکھنے کا یہ مطلب تھا یہ دیکھیں ہمارا پیزہ کی ڈو پھول گئی ہے اس کے اوپر اپنی یہ پیوری آئیڈ کروں گی اب ہم اس کے اوپر اپنے چکن کے پیسز لگائیں گے زیادہ لگا سکتے ہیں لگائیں تاکہ کھانے والے مزے مزے سے کھائیں اب میں نے شیملہ میرچ کے بری سلائسی اس طرح کٹے ہیں جو میں اس کی ٹاپنگ پہ لگا رہی ہوں تھوڑا سا ریڈ ٹوماتو میرے بچے سیلڈ شوک سے کھاتے ہیں تھوڑا سا آنین مزریلا چیز دونوں کو مکس کیا ہوا ہے اب اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہیں ہماری بچے بچے سلائسی سالا مزریلا کھڑو کش کھڑو کش ملتی ہے یہ بہت زبردست جس کے اوپر ہم اسرہ لگائیں گے اب ہم یہ زیتون جو ہیں یہ ایڈ کر رہے ہیں گرین کلر کے بھی ہوتے ہیں اور بلیک کلر کے میرے پاس آج گھر میں بلیک تھے تو میں بلیک ایڈ کر رہی ہوں ہمارے بچے بہت شوک سے یہ کھاتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں پیزے میں تھوڑا سا اوریگینو اس طرح اس کے اوپر میں سپرنکل کر رہی ہوں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے پیزے میں تقریبا یہ نو منٹ کے لیے میں اس کو کھٹا جی دیکھیں اب ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہو چکا دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت زبردست پیزا ریڈی ہوا ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا چیزی پیزا زبردست ہمارا چیزی پیزا ریڈی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز آپ اسی طریقے سے بنائیے گا اور ہمارے ہمیں سبسکرائب سے رہیں پلیز اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا لائکی جیگا شکریہ سو مچ اللہ حافظ